اب کہیں ہم سفر میں ہیں راستے میں ہیں کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں اللہ کا گھر نہیں ہے تو کیا وہاں نمازیں ادا کر سکتے ہیں کی نہیں ادا کر سکتے ہیں یقیناً کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں باقی دنیا کی جتنی زمینیں ہیں سب اللہ کی زمین ہے آپ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی روایت انجابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جعلت لیال اردو تہورا و مسجدا فأیما رجل ادرکتو صلات فلیسلی حیس ادرکتو حتی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جعلت لیال اردو تہورا و مسجدا اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ تیمم جسے ہم تیمم کہتے ہیں پاکی حاصل کرتے ہیں تیمم کے ذریعے سے کہا پاکی حاصل کرنے کے ذریعہ اور سزدہ کرنے کی جگہ ہے اللہ نے پوری زمین کو بنا دیا تو فأیما رجل ادرکتو صلات فلیسلی حیس ادرکتو تو نماز کا وقت آپ سفر میں ہیں آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں ہے تو جہاں بھی وقت ہو جائے آپ کو چاہیے وہی نماز عطا کر لیں اس حدیث سے صاحب پتا چلا کہ دنیا کی جتنی بھی زمینیں ہیں جہاں بھی وقت ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہیں